اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے ہائپر ایکٹیو بچوں کے بارے میں کہ ان کی منجمنٹ کیسے کرنی ہے تو ویورز اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئیں تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اس چینل کو کومنٹ کیجئے لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تو آئیے اس فارمیلا کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہائپر ایکٹیو بچوں کو منجز کیا جائے تو سب سے پہلے آپ ڈائیٹری انٹروینشن یعنی غذا کے ذریعے انٹروین کرنا غذا کے ذریعے ان بچوں کو منجز کرنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جن بچوں کو ہم ہائپر ایکٹیو کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کے گھروں میں ہیں یا آپ کے کلائنٹس میں ہیں ان کی ڈائیٹ خوفناک حد تک خطرناک حد تک جس میں عام طور پر فیزی ڈرنکس سنیکس اف ڈیفرنٹ کائنڈ جس میں کرسپ اور پھر کرسپ بھی نہیں آرٹیفیشل قسم کی بہت ساری چیزیں مرکرے کرکمرے اس ٹائپ کے جن کے نام ہیں چیتو پیتو فیتو اور وہ ترہ ترہ کے روز نئے نئے نکل رہے ہیں ان میں خدا جانے کیا اللہ بلا ملائی ہوتی ہے کس قسم کے پریزروٹیوز ملائی ہوتے ہیں کس قسم کے آرٹیفیشل انگریڈینٹس ملائی ہوتے ہیں ان میں ٹرانس فیٹس ہوتی ہیں ویجٹیبل گھی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ یہ سارے بچوں کی فیزیکل صحت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صحت کو بھی تباہ کرتے ہیں فیزی ڈرنکس میں ہم آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی جو یہ ہمارے کیفینیٹڈ مشروب ہوتے ہیں ان کو لے لیں ان کیفینیٹڈ مشروبوں میں بہت زیادہ کیفین ہوتی ہے اور پھر بے حد چینی ہوتی ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ایک بچے کو کیفین اور چینی کا تیکہ لگا کے یعنی ایک کالے ڈرنک کی کیفینیٹڈ مشروب کی بوتل پلا کے اس میں بجلی بھر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ کے آپ کی بات سنیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے بیلنسٹ غزہ شروع ہی سے انہیں عادت ڈالیں کہ وہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں اکثر پیرنٹ جن سے میں کہتا ہوں وہ کہتا ہوں جی کھاتا نہیں ہے بس میں پھر اسے شورما لے دیتی ہوں یا میں اسے پھر وہ مکڈانلڈ سے کچھ لے دیتی ہوں بھئی اوکیجنلی وانس ان ای بلو مون وانس ای ویک چلیں کر لیں لیکن ڈیلی بیسس پہ بچے کو فیزی ڈرنکس دینا اس طرح کے سنیکس دینا کہاں کا انصاف ہے خاص طور پہ جبکہ اس کے نتیجے میں اس بچے کو اب نارمل قرار دیا جائے گا اور پھر اس کا ڈیگنوسز ہوگا ای ڈی ایچ ڈی کا اور پھر اسے کوکین نمار دوائی جو ہے ریٹلین جو ہے وہ پریسکرائب کی جائے گی اور پھر بھی اللہ جانے اس کا کیا حشر ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ڈائیٹری انٹرونشنز یعنی غزہ بچے کی بیلنس کریں ہیلڈی کریں اس میں سے جنگ فوڈ منمم کریں چوکلیٹ، ٹوفیاں، برگر، شورمے چیتو، پیتو، کرسپس، چپس یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کنٹرول کریں باہر سے لائے ہوئے کھانے کو کم سے کم استعمال کریں تو یہ ہے پہلا اور اس سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہاں پہ پور پیرنٹنگ کیسے ہو رہی ہے غلط ڈائیٹ دیکھیں اب دوسری چیز فیملی ٹائم یعنی کوئی ایسا وقت جب سب لوگ جو ہیں فیملی کے ملکے بیٹھیں اور آپس میں انٹریکٹ کریں بجائے ٹی وی دیکھنے کے بجائے اب ہر بندہ جو ہے اپنا اپنا فون پہ اپنا لیپ ٹاپ پہ اپنی اپنی ٹیبلٹ پہ آئی پیڈ پہ آئی فون پہ لگا ہوا ہے اس کی بجائے کچھ ٹائم ایسا ضرور ہو کہ فیملی میں سب لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں کیوں کہ یہ جو ڈیفرنٹ ہم ٹائم گزارتے ہیں ایک دوسرے سے الگ تو ہم ہماری سوشلائزیشن بچوں کی جو پراپر سوشلائزیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی تو فیملی ویلیوز انکلکیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو فیملی میں انوالف کریں تیسری چیز فریش ایئر اور ایکسرسائز یعنی تازہ ہوا اور ورزش کسی قسم کی ایکٹیوٹی بچوں کو خاص طور پہ اور لڑکیاں اپنی گیمز جو کھیلتی ہیں جو بھی سپورٹس کھیلتی ہیں کرکٹ کھیلتی ہیں فوٹبال کھیلتی ہیں ہاکی کھیلتی ہیں نیٹ بال والی بال باسکٹ بال انہیں انکریج کریں لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی کہ وہ ایک تو تازہ ہوا میں نکلیں اور کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ضرور کریں فیزیکل ایکسرسائز کی روٹین رکھیں ایک تو ان کی فیزیکل صحت بھی اچھی ہوگی اور ان کا یہ جو ہائیپر ایکٹیو بیہیویر ہے یہ بھی نارملائز ہوگا یعنی جو ٹائم سکرین کے آگے بچا کر رہا ہے چاہے وہ ٹی وی کے آگے کر رہا ہے چاہے لیپ ٹاپ کے آگے کر رہا ہے اور وہ خاص طور پہ اگر اس میں گیمز کھیل رہا ہے اور کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہے ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے ایکس باکس پہ کھیل رہا ہے پلی سٹیشن پہ کھیل رہا ہے اس کا ٹوٹل اوورال ٹائم جو ہے وہ لیمٹ کر دیں دن میں ایک سے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ باقی ایکٹیوٹیز کریں اور یہ جو سکرین ٹائم ہے جس میں وہ بہت علم بلم علا بلہ دیکھتے ہیں وہ ٹائم لیمٹ کریں اس سے کیا ہوگا ریسرچ شو کر رہی ہے کہ جو بچے بہت زیادہ ٹائم ویڈیو گیمز پہ لگاتے ہیں ایک تو وہ انٹی سوشل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ لوگوں سے بیہیو کرنے کا ان کو طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ وائلنٹ ویڈیو گیمز دیکھنے والے بچے جو ہیں یا وائلنٹ ٹی وی پروگرامز دیکھنے والے بچے جو ہیں یا وائلنٹ ویڈیوز دیکھنے والے بچے جو ہیں وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں وہ وائلنٹ بیہیویر کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بہت ریسرچ ہوئی ہوئی ہے پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں جسے ہم یہ پتا چلتا ہے کہ وائلنٹ دیکھنا جو ہے وہ وائلنٹ سکھاتا ہے پھر نیکس سٹریٹیجی اس میں ہے بیڈ ٹائم روٹین رات کو سونے کی روٹین مثلا کئی گھروں میں کہ جناب اچھا جی کوسہ دودھ کر کے بچے نے پی لیا اب ماں یا دادی یا والد ساتھ لیٹ گئے اور بچے کو کچھ کہانی سنائی اگر بچہ پڑھنے کی ایج میں ہے تو اسے کتاب پکڑا دی چھوٹے بچے ہیں تو ان کو لوری سنا دی لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ بیڈ ٹائم کے لیے کچھ سیٹ روٹینز ہو جائیں اور سیٹ ٹائم ہو جائیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے رات گیارہ بجے کے بعد نہ جا گئے اول تو یہ بھی کافی لیٹ ہے لیکن ہمارے ہاں ہمارے ملک میں چونکہ ویسے روایت ہے کہ کھانا لیٹ کھایا جاتا ہے پھر بچے سونے کے لیے تیاری دیر سے کرتے ہیں تو کسی صورت میں گیارہ بجے کے بعد سکرین نہ دیکھیں کیونکہ ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ جو بچے گیارہ بجے کے بعد سکرین دیکھتے ہیں کسی بھی فارم میں ان کے لیے پھر سونا جو ہے وہ اگلے تین چار گھنٹے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے نیکس جو ہے دن میں جب بچے سکول سے آ جائیں یا چھٹی کا دن ہو تو کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں بچے کسی نہ کسی کام میں اپنے باپ کا یا ماں کا ہاتھ بٹائیں and this is a very important thing اس سے بچہ جو ہے وہ responsibility سیکھتا ہے تو اگر آپ doesn't matter اگر آپ زیادہ traditional ماں باپ ہیں اور لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں یہ ایک موضوع ہم کسی دن الگ discuss کریں گے یہاں پہ میں اس کی بات نہیں کروں گا لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو کسی نہ کسی قسم کے chores میں involve کیا جائے کسی نہ کسی کے کام میں involve کیا جائے مثلا آپ سامان اٹھا رہے ہیں تو جناب بیٹے سے کہیں یا بیٹی سے کہیں کہ آپ کی تھوڑی help کر دے اسی طرح آپ کچھ cooking کر رہے ہیں تو بچے سے کہیں کہ جی وہ آپ کی کسی طرح اس میں help کر دے وغیرہ کچھ نہ کچھ جو ہے activities میں انہیں اپنے گھر کی جو chores ہیں ان میں شامل کریں تکہ حساسے ذمہ داری ہو اور چونکہ hyper activity میں یا hyper active behavior میں بہت بعض وقت بلکہ اکثر وقت oppositional behavior بھی ہوتا ہے جیسے وہ ایک اور بیماری کا نام دے دیتے ہیں oppositional defined disorder basically ایک بچہ آپ کی بات نہیں مانتا اس کو آپ بیماری کہنا چاہیں وہ readily نہیں دی جاتی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ آپ کی بات مانیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا ہاتھ بٹائیں تو اس سے responsibility آتی ہے پھر اگلی strategy وہ یہ ہے کہ trust اور independence کا ایک combination جو ہے وہ بچے کو دیں مثلا بچے کو جب آپ کام دیں گے تو micromanage نہ کریں اس کے سر پہ کھڑے ہو کے نہ کہیں اب یہ اس طرح کرو یہ اس طرح کرو یہ اس طرح کرو بلکہ اسے کہیں کہ یہ کرو آپ سے ضرور پوچھیں آپ سے ضرور مانگیں لیکن اسے تھوڑی آزادی بھی دیں اور تھوڑا اس پہ trust بھی کریں اس سے بچے کا self confidence بھی پڑتا ہے responsibility کی sense بھی آتی ہے بہتر ہوتی ہے اور جو بتتمیزی ہے یا defined behavior ہے یا لڑائی ہے یا anti-social behavior ہے یہ سارے minimize ہوتے ہیں and very very important last but not least is emotional support کئی گھروں میں میں نے دیکھا کہ جی بچہ رو رہا ہے تو ایک خاتون فرمانے لگیں کہ کوئی گال نہیں جی بچے تو روندین ہیں تو میں بڑا ایران ہوا کہ ہمارے گھر میں تو کبھی حسن نہیں ہوا میرے والد مروم جو خود بھی psychologist تھے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بچہ رو رہا اور فورا بھاگ کے جانا اور بچے کو گود میں اٹھانا اور جب تک وہ چپ نہ کر جائے اس کو جو ہے پیار سے اسے باتیں کرتی رہنا اسی طرح emotional support میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے سے پوچھیں کہ جی کیا بات بچے کی جو feelings ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں بچے کو اتنا trust کریں کہ وہ آپ کو trust کریں اور وہ آپ کو بتائیں بچے سے اتنا distance نہ رکھیں اتنا difference نہ رکھیں کیونکہ خدا نہ خواستہ بڑے ہو کہ کوئی اس میں کوئی اور لط لگ گئی تو پھر آپ پچھتائیں گے تو بہت ضروری ہے کہ بچے کو شروع سے emotional support دیں اسے پتا ہو کہ جب مجھے emotional support چاہیے تو میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے یا اپنے باپ کے پاس جانا ہے تو اگر آپ psychologists بھی ہیں تو میری خواہش ہوگی کہ آپ ان ساری strategies کو جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں ADHD بچوں کی management کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یہ کون کرے گا ظاہر ہے parents اس کو کریں گے use parents ان strategies کو استعمال کریں گے لیکن آپ نے انہیں سکھانا ہے as psychologists and as psychology students اور interns یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ parents کو educate کریں کہ بچے پہ ADHD کا لیبل لگانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس hyperactive بچے کو اس naughty boy کو اس شرارتی بچے کو manage کرنا ہے once again through dietary intervention through family time through fresh air and exercise through limiting screen time through bedtime routines through chores through responsibilities trusts and independence and through emotional support تو viewers میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے لائک کیجئے اور سب سے شیئر کیجئے thank you very much خدا حافظ